اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب ٹھیک 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 ہوں گے آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں نے پھر ایک نیا سپورٹ دھونڈا ہے یہ لاہور کی ایک روایتی صغات ہے اور جس نے آپ سمجھیں کہ یہ نہیں کھائی اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تو اب کیونکہ ہم لوگ ذرا جدید ہو گئے ہیں تو یہ چیزیں تھوڑی سی کم ہوتی جا رہی ہیں لیکن ابھی بھی آپ انر سٹی میں جائیں تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی ان چیزوں کا اپنا ایک یونیک ٹیسٹ ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹلی اس کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ان ٹائم مل سکے جی اسلام علیکم مطرم آپ کا نام آفتاب صاحب آفتاب صاحب یہ کیا چیز آپ بیچ رہے ہیں یہ جناب ہم لڈو بیچ رہے ہیں ہم ان کو ابھی لڈو بولتے ہیں پہلے ان کو لڈو پیٹھی والا بولتے تھے اچھا پیٹھی کے لڈو کھٹے والے لڈو ان کو لڈو پیٹھی والے کہتے ہیں اچھا تو یہ ماشاءاللہ بڑے فریش بن رہے ہیں یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کس چیز سے تیار ہوتے ہیں یہ جناب چنوں کی دال کے ہوتے ہیں اچھا ساتھ میں یہ مسالے ہوتے ہیں یہ والے اچھا یہ کیا ہے یہ خربانی ہوتی ہے خربانی کا وہ لیکوٹ بنایا ہوتا ہے آپ نے ہاں جی خربانی کو والا بکا کے مسالے ڈال کے اچھا یہ میٹھی بنا لیتے ہیں اچھا یہ کس چیز کی ہوتی ہے یہ بھی وہی خربانی کی اور چینی کی اچھا اور یہ وہی مرچے مسالے ڈال کے یہ بھی خربانی ہوتی ہے یہ بھی چٹنی ٹائپ کی کچھ چیز ہوتی ہے یہ بھی چٹنی ہوتی ہے یہ اس کے ساتھ سارا کچھ ہاں جی یہ مولی ہوتی ہے ساتھ اچھا یہ مولی ہے یہی چڑھا ہے اکسی اچھا تو اس کو جب آپ کسٹمر کو سرف کرتے ہیں پلیٹ میں وہ کیسے آپ کرتے ہیں وہ آم ہی ہے جیسے لڈو ڈالنے ہیں ایسے بس ڈال کے دے دینے ہیں ایسے ہی اچھا اس کا کوئی خاص تو پیزا تو ہے نہیں یہ لڈو والی ڈیش ہے یہ تو پنیوں ہی ہیں جی جی ہمیں پر ڈالنے ہیں جیسے بس ڈالنے ہیں اچھا میرا آپ سے کوئیسن یہ تھا کہ جب آپ اس کو گھر میں خود ہی تیار کرتے ہیں نا تو یہ اس میں کون کون سے انکریڈینٹ یوز ہوتے ہیں اس میں صرف چنو کی ڈال ہوتی ہے ساتھ میں تھوڑا وہ بچالہ ہوتی ہے اچھا ڈال لے تھوڑا اچھا ایک انمونیم ہوتا ہے وہ ڈال لے دو چیزیں ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے دوسرا انمونیم اچھا وہ بھی ایک سوڑے کی اچھا وہ چیز چھیک ہو گیا وہ یہ پھوڑ میں سب استعمال ہوتا ہے اچھا اس سے اس کی کیا اچھا وہ یہ کھل جاتا ہے ذرا نا کھل جاتا ہے جیسے یہ ابھی پڑے وہ کھلے وہ محسوس ہو رہے ہیں رنگ میں افرق آتا ہے اس کے رنگ میں نہیں یہ ایسے ہو جاتے ہیں نا یہ ایسے ایزی ہو جاتے ہیں اچھا یہ دل رہ جائیں گے نا ایسے جیسے وہ اتراجہ بنا ہوگا یعنی خستہ محسوس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہوگے اب آپ اس کی مجھے ایک پلیٹ تیار کر دے تاکہ میں دیکھوں گی آپ اس کو کس طریقے سے تیار کرتے ہیں ہم نے یہ بیدو پکڑا جی جی یہ ہم نے یوں رکھا اچھا اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم نے یہ بیڈا لی اچھا اور یہ سار اس کا پیسٹ ہے چٹنی یہ نمتین ہو گئی اچھا یہ سار میٹھی ہو گئی ٹھیک ہے میٹھی تھوڑے سے زیادہ ڈالیے گا ٹھیک ہو گیا یہ مارے بابا یہ بھی بہت میٹھی کھاتے ہیں ہم ہم سار یہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ ہماری سار تیار ہو گئی یہ تیار ہو گئی ذرا سا سکوارڈے کریں میں اس کا ایک تھوڑا سا پلے لوں جی نظرین اس کے ساتھ ہی مجھے آپ اجازت دیں یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے ویڈیو انشاءاللہ ملیں گے کسی نئے اگلے سپورٹ پہ اور ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹ بھی اس کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تاکہ اور بیل آئیکن کو ضرورت بات دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور مل سکے اس کا ساتھ دیں خدا حافظ